رمضان کریم پہلے سے یہ اندازہ لگا لیے جاتا ہے کہ یہ فپو نے ہی کچھ کروایا ہوگا یہ میری ممانی نے کیا ہوگا یہ فلان جو میری بھامج ہے اس نے یہ کام کیا ہوگا مختلف رشتوں کے اوپر ہم فوراں بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے رشتے بھی ٹوٹتے ہیں لڑائیاں جگڑے بھی ہوتے ہیں اور پکیں کئی خاندان بکھر جاتے ہیں آج اس نازک اور عام موضوع کو لے کر اہد حاضر کے نامور علمائی کرام دانشور ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں میں آپ کو ان سے متعارف کرواتا جاؤں ہمارے پہلے مہمان ہیں محترم علامہ مفتی نوید آمد سیئلوی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان انتہائی نامور عالم دین محترم علامہ کامر اقبال صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جیسے علامہ صاحب میں نے انٹرو میں ذکر کیا کہ بدگمانی یقیناً قرآن حقیم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہوگا میں چاہوں گا کہ ناظرین کرام کو آپ قرآن حقیم کے حوالے سے جو بدگمانی پر احکامات اتارے گئے ہیں اس سے آگاہ کریں تاکہ ہمارے ٹوٹتے رشتے پھر سے بحال ہو سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی اہم ترین ٹوپک ہے جس سے معاشرے میں ایک محبت کی فضاء قائم ہو سکتی ہے قرآن پاک کے چھبیس میں پارے میں اللہ پاک فرماتا ہے بہت ساری معاشرتی باتیں کرنے کے ساتھ اللہ پاک نے کہا کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس سے معاشرے میں محبت کی فضاء قائم ہو سکتی ہے وہ ہے عثنِ ذن یعنی کہ اچھا گمان رکھنا تو یہ جو لوگ خود ساختہ فکر پر لوگوں سے رشتے توڑ دیتے ہیں ان کے دل میں جو چیز پیدا ہوتی ہے کہ شاید اس نے میرے خلاف کوئی ایسی بات کی ہو ممکن ہے اس نے میرے خلاف کوئی جادو کروا دیا ہو جیسا آپ فرما رہے تھے کہ پھپی یا خالہ یا رشتوں کے دل میں نفرت پیدا کرنے کہ خود ہم پہانے تراشتے ہیں تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اس طرح کا نہ کرو کیونکہ یہ گمان کرنا یہ خیال کرنا یہ سوچ اپنے دل میں خود پیدا کر لینا کہ وہ میرے بارے میں ایسا ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے اسے اس منکہا ہے اور اسی طرح بہت سری ایسی چیزیں دفاتر میں لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں مگر اللہ کی شان یہ ہے اللہ کہتا ہے کہ اگر بندے کے بارے میں تم گمان اچھا رکھو بلکہ اللہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں تم گمان رکھتے ہو اللہ بھی تمہارے ساتھ وہی رویہ رکھتا ہے تو اس لیے اللہ کے متعلق بھی اچھا رویہ رکھنا چاہئے خواتین بہت ساری کفری کلمات بول دیتی ہیں جس میں کہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا نعوذ بلہ لا یعظ بلہ ایسے ایسے لفظ بول دیتی ہیں اللہ کی ذات کے متعلق بھی اچھا رویہ رکھنا چاہئے اور اچھا گمان اچھا خیال رکھنا چاہئے اور ہر مومن کے بدلے میں ہر مومن کے ساتھ بندے کا اچھا گمان اور اچھا خیال ہونا چاہئے شاید وہ آپ کے بارے میں اچھا رکھتا ہو مگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہو اگر وہ اچھا رکھتا ہے آپ غلط سوچتے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے اس پوشیدہ گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو آپ اپنے آپ کو درست کر لیں آپ درست ہیں تو سارا معاشرہ آپ کے ساتھ درست ہے اللہ وآمہ کمر اقبال صاحب صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث طیبہ ہماری رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے بہترین سرچشمہ ہیں میں چاہوں گا کہ آپ آدیث طیبہ اور صیرت النبی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ بدگمانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صیرت و کردار اور فرامین ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ مومنین بلکہ کل کائنات کے لیے ایک رہنمائی رہبر کی حیثیت رکھتی ہیں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو راوی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ واضح لفظوں میں کہ ابو حریرہ بدگمانی سے بچو کیوں کیونکہ یہ سب سے جوٹھی بات ہے جب حضور علیہ السلام کا اتنا جامع پیغام جب حضور علیہ السلام نے دیا تو اس لیے ہمیں چاہئے کہ ہم کوئی بھی ایسی بات کرنے سے گریز کریں حدیث مبارکہ کے ان کے حضور علیہ السلام کے کول کے منافع ہو ہم اس کی اس کا انکار کر رہے ہوں جو ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے کیوں رحمت اللی العالمین علیہ السلام نے ہمیں واضح پیغام دے دیا کہ جب جو تم اپنے بارے میں پسند کرتے ہو تمہیں چاہئے کہ تم دوسرے کے بارے میں بھی ویسے ہی گمان رکھو جب تم اپنی ذات کے لیے اچھا گمان رکھتے ہو تو تمہیں پھر چاہئے کہ تم دوسروں کے لیے بھی احسن اچھا گمان رکھو اسی میں تمہاری بلائی ہے اور اسی میں تمہارے لیے نجات ہے اور یہی تمہارے لیے راہِ ہدایت بھی ہے اللہ حضور صاحب ایک تو یہ کہ بدگمانی انسانی شخصیت پر کیا سرات مرتب کرتی ہے دوسرا رمضان المبارک ہے روزے کی حالت میں بھی جو اس گناہِ قبیرہ کو بدگمانی کو اختیار کرتا ہے اس کے روزہ بھی کیا متاثر ہوتا ہے اس عمل سے جی بلکل ایسا ہے چونکہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام تو نہیں ہے روزے کو پورے جسم کو سراپہ جسم سر سے لے کر پاؤں دا پورے کے پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے وہ ظاہری جسم ہو یا باطنی ہو عمالے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں ہمارے ظاہری میں ہمارا جسم آنکھیں ہیں ہماری زبان ہے ہمارے کان ہے ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں جیسے ان کا روزہ ضروری ہے ایسے ہی دل کا روزہ بھی ضروری ہے اور جو گمان اس کا تعلق دل سے ہے جب آپ اپنے دل کو درست نہیں رکھیں گے دل میں حسد کینا بغض یا آپ غلط گمان بدگمانی رکھیں گے تو یقیناً اس دل کو کبھی بھی سکون اور آرام نہیں مل سکتا اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ جب آپ دل میں کسی کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں تو اس میں اس کا تو نقصان نہیں آپ کا ذاتی طور پر دو قسم کا نقصان ہے ایک آپ کو گناہ ہوتا ہے گناہ آپ کے خاتے میں لکھ دی جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ پست ہو جاتی ہے اور گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہے تو چاہیے یہ کہ آپ کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں ممکن ہے وہ برا بھی رکھتا ہو اگر وہ برا رکھتا ہے تو اس کے نتائج اس کے بدلہ میں ہیں اگر آپ اچھا رکھتے ہیں تو اللہ پاک اس کی جزا آپ کو عطا کرے گا علامہ کمر اقبال صاحب بد گمانی معاشرے کے اندر نفرت قوام کرتی ہے ہم اسے کیسے روک سکتے ہیں اس کی روک تھام کا کوئی طریقہ اسلام نے شریعت نے بتایا کہ لوگوں کے اندر سے اس کو ختم کیا جائے بہت اچھا سوال آپ نے کیا بد گمانی ہمارے معاشرے کے اندر رچ بس چکی ہے بد گمانی کرنے سے سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ انسان کی ذاتی جو اس کی پرسنیلٹی ہے اس کے اوپر یہ اثر انداز برائے راست ہوتی ہے اور اسی طرح بد گمانی سے رشتوں کی جو رسی ہے جو مضبوط ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے اور آخر کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ رشتوں کی دوری آپس میں جدا ہو جاتی ہے اور معاشرے کے اندر لوگ آپس میں سگر شدار ہوتے حتی ایون کے وہ ایک دوسرے کے شادی بیع اور موت جیسے ایسی ضروری جو ضروری احکام ہوتے ہیں اور ضروری جہاں پہ خاندان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ ایک دوسرے کے پاس پہنچنا تو دور وہاں پہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا وہ گوارہ نہیں کرتے اس لیے چاہیے کہ یہ بد گمانی معاشرے کے اندر جب ہم کریں گے آگے جا کے اس بات کو موڑ توڑ کر پیش کر رہا ہو جس کی وجہ سے نہ صرف ایک فرد بلکہ پورا خاندان اس دوری سے کٹ جاتا ہے اور پھر معاشرے کے اندر اور خاندان کے اندر وہ خلل واقعہ ہوتا ہے کہ واقعہ قتل و غارت تک پہت جاتا ہے اور پھر ایک دوسرے کے لیے جینا بھی محال ہوتا ہے اور پھر ایک دوسرے کے لیے برنا بھی محال ہوتا ہے وہاں ہم ایک دوسرے کو تکنا بھی گوارہ نہیں کرتے ہمیں چاہیے کہ بدگمانی سے بچیں اور معاشرے کے اندر امن آشتی کا پیغام عام کریں اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیں اور تلقین بھی کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی یہی ہے کہ تم بدگمانی سے بچو اور کیوں بدگمانی بہت جوٹھی بات ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے حد تل امکان بچنے کی کوشش کریں ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ قرآن و سنت میں بدگمانی سے بچنے کا حکم ہے اور آقا کی حدیث بھی علماء نے بیان کی کہ جیسا تم اللہ کے بارے میں گمان کرتی ہو اللہ ویسا ہی تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے اگر تم اللہ کو سخی گمان کروگے تو اللہ تمہیں بہت رزق دے گا اگر تم اللہ کو معاف کرنے والا گمان کروگے تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اگر تم اللہ کو ستار گمان کروگے یقینا جب ہمارے اندر خدا کی ذات کے بارے میں بدگمانی آئے تو ہم اللہ کے نعمتوں کو یاد کریں تو ہمارے اندر سے بدگمانی جاتی رہے گی اور جب انسانوں یا رشیداروں کے بارے میں بدگمانی آئے تو ہم ان کی خوبیوں کو یاد کریں جب آپ ان کی خوبیوں کو یاد کرنے لگیں گے تو بالاخر ان کی خامیاں بہت زیادہ دور چلی جائیں گی اور آپ کے ذہن میں ان کی بارے میں پیدا ہونے والی بدگمانی آئستہ آئستہ ختم ہو جائے گی سو اپنے وقت کو اپنے دل کو اپنے دماغ کو بدگمانی جیسی برائی سے بچائیے اور انسانوں کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں رشیداروں کے بارے میں اور اپنے الہ کے بارے میں حسنِ ذن پیدا کریں تاکہ ہمارا معاشرہ خوبصورت معاشرہ بن سکے انشاءاللہ نئے علمان کے ساتھ جلد مراقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ